الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی اجمعین اما بعد عن جابرن ربی اللہ تعالیٰ نقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و صلی اللہ علیہ و صلی اللہ و یقول اذا دخل الرجل بیتہو فذکر اللہ عند دخوله وعند طعامه قال الشیطان بی اصحابه لا مبیت لکم ولا عشان و اذا دخل فلم يذکر اللہ تعالی قال الشیطان ادرکتم المبیتا وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَ عِنَّ تَعَامِهِ قَالَ عَضْرَتْمُ الْمَبِیتَ وَلَعَشْعَ اَوْكَمَا فَعَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعوید سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے جب تم میں سکوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتا ہے اور جب وہ کھانا کھاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے یہ کہتا ہے نہ تمہارے لیے رات گزارنے کی جزا ہے اس گھر میں نہ ہی تمہارے لیے کھانا ہے اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ پا لی ہے اور جب وہ کھانا کھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا پھر شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تم نے دونوں چیزیں پا لی ہیں اس گھر میں تمہارے لیے آج کے لیے رات گزارنے کی جگہ بھی ہے رات کا کھانا بھی ہے مدروں اور دوستوں بھائیوں شیطان انسان کا بہت بڑا بشمن ہے اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک میں اردو مبین فرمایا کہ کھلا و دشمن ہے اس کے ہر لما یہ کش ہوتی ہے کہ انسان کو سیدھی راستے بھٹکا دیا جائے اس کے تمام اچھی عمار رہ کر دیا جائیں اسے جو ہے جنت کی بجائے جہنم کا مستحق بنا دیا جائیں جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رضا صلات و السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے رامنے درگاہ کیا اب اس نے قسم کھائی کہ بھاری تعالیٰ کیونکہ میں اس انسان کی وجہ سے اس عزت والے مقام سے نکالا گیا ہوں لہذا اب میری اور شیطان کی دشمنی ہے اب میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا پیچھے سے بھی آؤں گا دائیں سے بھی آؤں گا بائیں سے بھی آؤں گا ہر ہر راستے میں تاک تو بیٹھوں گا کہ ہی تیری یاد اس کے دل میں داخل نہ ہو جائے اللہ نے شاہد فرمایا کہ جاؤ اپنی کوشکاہ سے دیکھ لو مگر جو میرے بند ہیں اب بہترہ دو نہیں چلے گا اسی طرح شیطان ابلیس اس کی کوشش ہو کیا کہ کسی ہر طریقے سے ہر ہر دعو ازماتا ہے ہر دعو پیچھ ازماتا ہے ہر طریقہ ازماتا ہے کہ انسان کے تمام اچھے عمال ضائع ہو جائیں اس کے دل میں ریاکاری ڈالتا ہے اسے گمراہ کرنے اور موکن کوشش کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی یاد اس کے دل میں داخل ہو جائے اور یہ آدمی کہیں جنت میں جانے والا نہ بن جائے لہذا سر طور کوشش کرتا ہے کہ انسان کو سیدھی راہ سے بھرکا دی جائے عجیسی میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو شیطان اور اس کے ضروریت پوری دنیاں پھیل جاتے ہیں اور شام کو آ کر وہ بڑے شیطان ایبریس کو اپنی ریپورٹ پیش کرتے ہیں آج ہم نے کیا کچھ کیا ہے کہ کہتا ہے میں نے فلان شخص کو نماز پڑھنے چلوک لیا پوس کے وجہ سے سہر مازہ لے گیا میں نے کہا یار یہ کیا ابھی تم جوان ہو کھانے پیلیں گے تمہارے دین ہیں تم مصر میں جا کر نمازیں پڑھتے بھی در آؤ یہ جگہ تو آنے لئے اچھی ہے میں نے اسے نماز پڑھنے سے روک دیا اور فلم دکھانے کے لئے لے گیا اسے نماز کی بجائے فلم دے کر گھار آ لیا ایک شخص جو ہے وہ رزق حلال کماتا صاحب نے کہا بھائی رزق حلال میں کیا رکھا ہے رزق حلال میں بھوکوں برتے ہیں اپنی اجنات میں کچھ ملاوٹ کرو کچھ غلط بیانی کرو کچھ غریب شروع کر لو تاکہ تمہارے حالات اچھے ہو جائیں یہ کہتا ہوں صرف رزق حلال کے چکرر پڑھے ہوئے ہو جو بھی میں نے اسی حلال میں لگا دی ہے سنتے رہتا ہے خموش رہتا ہے بڑا شیطان ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے ایک ہستا ہستا گھر تھا گھر والے اللہ کی عبارت کرتے تھے صبح ہرتے تھے نماز پڑھتے تھے قرآن پاک کی دلاؤت کرتے تھے اللہ کا ذکر اس گھر میں ہوتا تھا ایک وجہ ایسا ہوا کہ بیوی نے سالن جو پکایا اس میں نمکیا میں سجالہ کر دی وہ سالن میاں کو بسال نہیں آیا تو اپس میں جوائی شروع ہو گی میں نے دونوں طرف ایسی رہی کو تور دیا کہ میاں نے غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دی یہ سن کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہتا آؤ میرے گلے سے لگ جاؤ تم نے جو کام کیا کسی نے بھی نہیں کیا جب وہ گھر ہی اجڑ گیا جس میں اللہ کی بارت ہوتی تھی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تم نے گھر ہی اجڑ لیا تم نے بہت چھا گام کیا ہے اسے گلے لگا لیتا ہے خوش ہو جاتا ہے تو بھائی سوائی میں تعلیمات کی ہیں کہ غصہ سے بچنا چاہیے آپ انشاءات ہمارے نبی پاک کہ غصہ جو ہے وہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کچھ تھی کے وقت دوسرے پہلوان کو کچھار دے بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو کہ غصہ کے بعد اپنے آپ پر کامو پائے اللہ کا شاہد ماتے ہیں والقادمین الرئید والعافین آنین ناس اللہ کا وہ لوگ پسند ہیں جو کہ غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں اب اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے اسلام تعلیمات یہ ہے جب آدمی گھر میں داخل ہو تو یہ سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کا فکر کرے اور کھانے وقت بھی کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لے بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ اگر شروع کھانے پر بھول لیا تو درمیان پڑے بسم اللہ اول و آخر ہو جب وہ شخص گھر میں داخل ہوا اس نے اللہ کا ذکر کیا اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کیا تو شیطان اپنے چینل کے تباہی بڑے افسوس کی بات ہے اب ان درمیان ہمارے لئے یہ رات کا ٹھکانہ ہے نہ ہمارے لئے رات کا کھانہ ہے اشاہ کہتے ہیں رات کے کھانے کو اشاہ کہتے ہیں اشاہ کی نماز کو اشاہ یہ رات کا کھانا اگر وہ شخص ایسی گھر میں جس ہم آجاتے ہیں کہ ان داخل ہو گئے کھانا کھانا سامنے پڑے اور کھانا شروع کر دیا نہ بسم اللہ پڑی نہ لگ نہ ہو گیا تو شیطان خوش ہو کر کہتا ہے اپنے چینلوں کو بھائی خوش ہو جاؤ مبارک ہو اب اس گھر میں ہمارے لئے رات گزارنے کی جگہ بھی ہے کھانا بھی ہے یونی بونی خوشی سے کھانا کھاؤ رات بھی یہی رہو انہیں خوب بھٹکاتے رہو گھر والوں کو جو ہے اسی کام میں لگائے رکھو نہ اللہ کی یاد آئے انہیں نہ یہ نماز پڑھے نہ اللہ کا ذکر کریں یہ تو بہت اچھی جگہ بھی ملی ہے مبارکو آج کی رات تمہیں بہت اچھا ٹھیکانا بھی ملا ہے اور کھانا بھی پیڑھ با کر ملا ہے تو نمی یہ پاپسن کا فرمان برحق ہے سچ ہے اس لئے اسلامی تعلیمات ہی ہیں کہ جب بھی آدمی کھانا میں داخل ہو اللہ طرح کا نام لے ذکر کرے سلام علیکم ورحمت اللہ کہے اللہ کا ذکر بھی کرے جب کھاتے وقت ہو شروع کرے تو پہلے پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعدہ برکت اللہ اللہ طرح کی نام کے ساتھ اللہ کی برکت کے ساتھ تو یہ اس میں خانم برکت ہوتی ہے اللہ کا ذہ دعا ملے اور آپ کو اچھے مال کرنے کے توفیق کتاب ہمائے خاتم ایمان پر ہمائے ہمارینہ ایز بڑا حضورتی